اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر حکومت نے دو ہزار سے زائد بھیکاریوں کے پاسپورٹ بلوک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بیرونی ممالک میں بھیک مانگنے میں ملوث پاکستانی شہریوں کی پاسپورٹ سات سال کے لیے بلوک کیے جائیں گے بیرونی ممالک میں بھیک مانگنے کے لیے جانے والے ملک کی بدنامی کا باعث بن رہی ہیں جن کی وجہ سے ان کے پاسپورٹ بلوک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لوگوں کو بھیک مانگنے کے لیے بیرونی ممالک بھیجنے والے ایجنڈوں کے پاسپورٹ بھی بلوک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے زیادہ تر بھیکاری سعودی عرب ایران اور عراق عمرے اور مزارات کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ بیرونی ممالک میں بھیک کی گرس سے جانے والے افراد کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے اور اس حوالے سے وزارت بداخلہ اور وزارت اکارجہ کی جانب سے ایک مربوط پالیسی آخری مراحل میں ہے